اگر کسی شخص پر کوئی جوٹی ایف ایف درج ہو جاتی ہے کوئی شخص جو ہے وہ جیسے تیسے بھی اپنے تلقات استعمال کر کے یا پولیس سے ملی بقت کر کے یا پولیس کو رشوت دے کر کسی شخص کے حلاف جو ہے کوئی ایف ایف درج کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ایسی ایف ایف جو ہے وہ جوٹی ہوتی ہے اس میں جو کہانی بیان کی گئی ہوتی ہے وہ بلکل غلط ہوتی ہے تو ایسا شخص جس کے حلاف جو جوٹی ایف ایف درج ہوئی ہوتی ہے ایسے شخص کو جو ہے وہ کیا طریقہ کا رکھتیار کرنا چاہیے یا وہ کیا طریقہ کا رکھتیار کر سکتا ہے جس سے جو ہے وہ اس ایف ای آر کو جو ہے وہ خارج کروا سکے ایف ای آر کے بارے میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ جو یاد رکھیں کہ ایف ای آر کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انفرمیشن پورڈ یعنی کسی جرم کے بارے میں جو پہلی اطلاع ہوتی ہے اس کو ایف ای آر کہتے ہیں اور ایف ای آر درج ہو جانے سے کوئی شخص جو ہے وہ مجرم نہیں بان جاتا بلکہ یہ کسی جرم کے بارے میں صرف ایک پہلی اطلاع ہوتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ریاست کی مشینری ہے جس میں جو پولیس ہے کیونکہ جو پولیس ہے اس کا مقصد ہے جرم کو کنٹرول کرنا اور اگر کوئی جرم ہو جائے تو اس کے بارے میں تفتیش کر کے ایک جو ہے فائل تیار کر کے جو مطلقہ جو مجاز عدالت ہے وہاں پر بجوانا کیونکہ حتمی جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تو عدالت نہیں کرنا ہوتا ہے لیکن جب ایف آئی آر درجہ ہوتی ہے تو پولیس جو ہے اس ایف آئی آر میں تفتیش شروع کر دیتی ہے اور تفتیش کرنے کے بعد اگر پولیس جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ایف آئی آر جو ہے یہ درست درجہ ہی ہے تو پولیس جو ہے جتنی بھی اس نے شہادتے کٹھی کی ہوتی ہیں ان شہادتوں کی ایک فائل تیار کرتی ہے جس کو چلان فائل کہتے ہیں وہ جو ہے وہ مطلقہ مجسٹر کی دارات میں بجوانا دی جاتی ہے لیکن اگر پولیس جو ہے اس کے پرقس یہ سمجھے کہ یہ جو ایف آئی آر ہے جوٹی ہے یہ گلدر جو ہے تو پولیس جو ہے اس ایف آئی آر کو خارج کر دیتی ہے اور ایک اخراج رپورٹ جو ہے وہ تیار کر کے علاقہ مجسد کی دارت میں بجواتی ہے پھر اگر علاقہ مجسد جو ہے اس جو چلان ہوتا ہے اس کے پاس جب آتا ہے اگر اس کی سماعت کرنے کا اس کو اگر خود ہی اختیار اثر ہوتا ہے تو اس کی سماعت خود ہی کر لیتا ہے اور اس میں جو ہے وہ ملزمان کو بھی طلب کرتا ہے اور شہاتیں بھی لیتا ہے اور عطیق طور پر کوئی فیصلہ کرتا ہے کسی کوئی صدا دے سکتا ہے یا بری کر سکتا ہے پورٹ میں بجوال جاتا ہے پھر وہاں پر سارا یہی پراسس ہوتا ہے یعنی ملزمان کو طلب کیا جاتا ہے شہاتیں نہیں جاتی ہیں اور شہاتیں لینے کے بعد ملزمان کی صدا اور جزا کا فیصلہ کیا جاتا ہے لیکن اگر جو مجسٹریٹ ہے اس کے پاس اخراج رپورٹ چلی جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ اخراج رپورٹ درست ہے تو پھر وہ اس ایف ای آر کو خارج کر دیتا ہے اور وہ ایف ای آر جو ہے وہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتی ہے لیکن ادھر علاقہ جو مجسٹریٹ ہوتا ہے یعنی جو کنسرڈ مجسٹریٹ ہوتا ہے اس کے پاس ایک یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ خراج رپورٹ سے جو ہے وہ ڈس ایکری کر دی یعنی وہ سمجھے کہ پلیز نے جو خراج رپورٹ بیجی ہے یہ درست نہیں ہے میں اس کو نہیں مانتا تو وہ اس کو جو ہے اسی طرح اس کی سماعت کر سکتا ہے جس طرح ایک چلان کی سماعت ہوتی ہے یا اگر اس کی جیروز ڈکشن اس کی بابت نہیں ہے تو پھر اس کو وہ مجاز عدالت بجو آ سکتا ہے تو اس طرح جب کوئی بھی اف ای آر درجہ ہوتی ہے تو اس میں ختمی فیصلہ تو عدالت نہیں کرنا ہوتا ہے لیکن پلیز کے پاس جو ہے اس میں دو اختیار ہوتے ہیں ایک تو وہ اس اف ای آر میں چلان تیار کر سکتی ہے اور دوسرا اس کی جو ہے وہ اخراج رپورٹ جو ہے وہ تیار کر سکتی ہے دونوں جو صورتوں میں انہوں نے چلان فائر یا اخراج رپورٹ جو ہے وہ علاقہ مجسٹر یعنی جو کنسرڈ مجسٹر ہوتا ہے اس تھانے کا جس تھانے میں وہ اف ای آر درجہ ہوتی ہے وہاں پر جو ہے وہ بجوانی ہوتی ہے اور حتمی فیصلہ جو ہے وہ عدالت ہی کرتی ہے لیکن اب کسی شخص پر جو ہے وہ جوٹی اف ای آر درجہ ہو گئی ہے اور اس کو یہ پورا یقین ہے کہ یہ جو اف ای آر درجہ ہی ہے یہ جوٹی ہے تو ایسا شخص جو ہے اس کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے جس سے جو ہے وہ اف ای آر کو خارج کروا سکے تو اس میں جب کسی پر اف ای آر درجہ ہوتی ہے تو اس میں دو صورتحال ہوتی ہیں اس میں ایک تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے جس پر اف ای آر درجہ ہی ہے پولیس نے اس کو جو ہے اس کو اف ای آر کا پتہ ہی نہیں چلا اور پولیس نے جو ہے اس کو گرفتار کر دیا اور دوسری صورتحال وہ ہوتی ہے کہ جس شخص پر اف ای آر درجہ ہوتی ہے اس کو جو ہے اس F.I.R کا پتا چال جاتا ہے اور اس کو اپنی زمانت قبل ذات گرفتاری جو ہے یعنی جس کو پری ریسٹ بیل کہتے ہیں وہ کروانے کا جو ہے اس کو جو ہے وہ موقع مل جاتا ہے ان دونوں صورتوں میں جو ہے سچویشن تھوڑی مختلف ہوتی ہے لیکن ان دونوں صورتوں میں کوئی شخص جو ہے اگر وہ ہیمت کرے تو وہ اپنی F.I.R جو ہے وہ خارج کروا سکتا ہے لیکن پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں لیکنکہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کے خلاف کوئی جوٹی آف ایر درجہ ہو جاتی ہے اور اس کو ایسی آف ایر کا پتا جا جاتا ہے اور پلیس نے بھی اس کو گرفتار نہیں کیا ہوتا تو ایسا شخص جو ہے وہ ایسی F.I.R کو جو ہے وہ گرفتار ہوئے بغیر ہی جو ہے وہ کیسے خارج کروا سکتا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی زمانت قبل از گرفتاری یعنی پری ریسٹ بیل جو ہے وہ کروالے نہیں ہے کیونکہ زمانت قبل از گرفتاری جو ہے یہ کروانے کے بعد پلیس جو ہے وہ آپ کو اس مقدمے میں جو ہے وہ گرفتار نہیں کر سکتی تو پری ریسٹ بیل کروانے کا جو طریقہ ہے وہ بہت حسان ہے سب سے پہلے آپ نے F.I.R کا رینج کرنا ہے جو آپ کو تھانے سے مل سکتی ہے یا پھر آپ کو مطلقہ ڈی ایس بی کے آفیس سے یا ای ایس بی کے آفیس سے مل سکتی ہے یا مطلقہ ڈی پیو یا سی سی بیو کے آفیس سے جو ہے وہ آپ کو F.I.R کی کافی ایسی بی مل جائے گی لیکن یہ جس کے خلاف F.I.R درج ہوتی ہے ان سے خود F.I.R لینے چلے نہیں جانا اگر وہ خود جائے گا تو پولیس اُدھر ہی اس کو پکڑ لے گی اور وہ اپنی جو ہے وہ بیل نہیں کروا سکے گا یا اپنی کسی دوست یا عزیز کو بیجنا ہے وہ F.I.R لے کے آئے گا F.I.R جو ہوتی ہے یہ ایک پبلک ڈاکومیٹ ہوتا ہے کوئی بھی اس کی نکل لے سکتا ہے کوئی اس پہ جو ہے پبندی نہیں ہے کہ اس کی نکل کسی کو نہیں ملتی ہے یہ ایزی لی نکل جو ہے پولیس والے دے دیتے ہیں کیونکہ پولیس والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس شخص نے جو ہے پریریس سبیل کروانی ہے تو وہ فورا اس کو جو ہے وہ نکل دے دی جاتی ہے پھر F.I.R کی نکل لے کر کچھے لی جانا ہے ادھر جو ہے وہ وکیل صاحب ہائر کرنے ہیں اور ان کو اپنی ساری کہانی بتانی ہے وہ آپ کی کہانی کے مطابق وکیل صاحب جو ہے وہ آپ کی پریریس بیل جو ہے وہ ڈرافٹ کریں گے اور اس کو جو ہے وہ سیشن پورڈ میں دائر کریں گے جس دن سیشن پورڈ میں پریریس بیل جو ہے فائل کی جاتی ہے اسی دن جو ہے اس میں بیل مل جاتی ہے بیل ملنے کے بعد آپ نے وہاں پر ایک شوٹی بان داخل کرنا ہے زمان ترامہ داخل کرنا ہے کیونکہ بیل جو ہوتی ہے یہ آٹھ دس دنوں کے لیے ملتی ہے اور زمان طرح مائزلی داخل کیا جاتا ہے کہ میں باب ہوں گا نہیں میں عدالت میں پیش ہوں گا جس کے لیے میں شوڈی بانڈ دے رہا ہوں اگر میں باب ہوں تو آپ جو ہے وہ مجھ سے جو ہے وہ پچاس ہزار پر جو بھی عدالت نے آٹر کیا ہوتا ہے اتنا آپ جو ہے مجھ سے ہر جانا حصول کرتے ہیں کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے میں شوڈی بانڈ جو ہے وہ بھی دے رہا ہوں تو پھر یہ آپ نے شوڈی بانڈ داخل کرنا ہے شوڈی بانڈ داخل کرنے کے بعد آپ کو عدالت کی طرف سے جو ہے وہ ایک روکر ملے گی اس روکر کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس شخص کی جو ہے اس مقدمی میں جو ہے فلا طریق تک جو ہے وہ زمانت ہو گئی ہے لہٰذا اس شخص کو جو ہے اس مقدمی میں جو ہے وہ گرفتار نہ کیا جائے وہ روکر لے کر جو ہے پھر آپ تھانے جاتے ہیں اور شاملہ تفتیش ہوتے ہیں اور جب آپ شاملہ تفتیش ہوتے ہیں تو یہاں سے پھر جو ہے وہ F.I.R اخراج ہونے کی جو کاروئی ہے اس کا آگاز جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور اس میں یاد رکھیں جو پری ریسٹ بیل ہوتی ہے اس کی یہ لازمی کنڈیشن بھی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ شاملہ تفتیش ہوں گے اور شاملہ تفتیش ہو کر اپنے آپ کو جو ہے وہ بیگناہ ثابت کرنے کی جو ہے وہ کوشش پوری کریں گے تو اب آپ شاملہ تفتیش ہو گئے تو ادھر سے جو ہے اب آپ کی جو ہے وہ ایف ای آر خارج کروانے کی جو کوشش ہے اس کا آگاد ہو جائے گا اس میں آپ نے کرنا گیا ہے آپ نے جو مطلقہ تفتیشی ہے اس کو اپنی ساری کہانی بتانی ہے اور بتانا ہے کہ یہ ایف ای آر جو ہے بلکل جوٹی ہے اس نے جو ہے بلکل ملی بگر سے جو ہے میرے خلاف ایف ای آر درج کروائی ہے آپ کے پاس جو بھی ڈاکومنٹری پروو ہے آپ نے وہ بھی دینے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی گواہان ہے تو آپ نے وہ گواہان بھی پیش کرنے ہیں اور تفتیشی آفیسر کو اس چیز پر کائل کر دینا ہے کہ اس نے یہ جو ہے وہ جوٹی ایف ای آر جو ہے وہ درج کروائی ہے تفتیشی آفیسر جو ہے وہ جب آپ کی بات سنے گا تو اگر اس کو یہ یقین آ جائے گا کہ یہ ایف ای آر جو ہے واقعی جوٹی درج ہوئی ہے تو اس میں وہ جو ہے اپنے سینئر سے بھی جو ہے وہ مشورہ کر سکتا ہے مطلقہ ایس اچوں کو جو ہے وہ اس سے مشورہ کر سکتا ہے مطلقہ ڈی ایس پی یا ایس پی سے جو ہے مشورہ کر سکتا ہے یا آپ کو جو ہے ان کے سامنے بھی پیش کر سکتا ہے لیکن برحال تفتیشی جب متمن ہو جائے تو پھر وہ اپنے بڑے آفیسر کی جو ہے وہ بھی رائے بنا لیتا ہے پھر جب تفتیشی متمن ہو جائے گا تو پھر وہ اپنے بڑے آفیسر کی بھی اس بارے میں جو ہے رائے بنا لے گا تو پھر وہ ایف ایر میں لکھ دے گا اس جو ایف آئی آر میں جو اس کے پاس فائل ہوگی اس فائل میں لکھ دے گا کہ یہ ایف آئی آر جہاں یہ جوٹی ہے اور قابل اخراج ہے یہ مقدمہ بلکل درج ہوئے ہے تو اس طرح تکتیج میں آپ اپنے ثبوت پیش کر کے جو ہے اس ایف آئی آر کو جو ہے وہ خارج کروا سکتے ہیں اور اگر وہ ایف آئی آر جب خارج ہو جائے گی تو پھر جو عدالت میں طریق پڑی ہوتی ہے زمانت کی اس طریق پر آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ نے سمپل اس طریق پہ جانا ہے اور آپ نے بیل جو ہے اس کو وڈرہ کر لینا ہے کیونکہ بیل اس چیز کی ہوتی ہے کہ پلیس آپ کو گرفتار نہ کرے اور جب پلیس یہ کہہ دے کہ یہ جو ہے یہ شخص جو ہے اس کی جو ہے گرفتاری جو ہے مطلوب نہیں یہ شخص جو ہے بیگنا ہے ایف آئی آر جوٹی ہے تو جب ایف آئی آر ہی باقی نہیں رہ جاتی یا بندہ بیگنا ہو جاتا ہے تو پھر بیل کی ضرورت نہیں رہتی تو اس لیے بیل جو ہوتی ہے یہ پلیس سے بچنے کے لیے ہوتی ہے تو آپ نے چونکہ آپ پلیس کو جو ہے وہ آپ کی ضرورت نہیں رہی تو آپ نے جو ہے ادھر سے جو ہے وہ پھر بیل جو ہے اپنی جو ہے وہ وڈرہ کر لینی اور اس طرح آپ کی یہ ایف آئی آر جو ہے وہ خارج ہو جائے گی اور آپ اپنی بیل جو ہے وڈرہ کر لیں گے لیکن اس میں اگر آپ درانے تفتیش اپنی جو ایف آئی آر ہے وہ خارج کروانے میں نقام ہو جاتے ہیں پلیس والا جو مطلقہ تفتیشی ہوتا ہے وہ آپ کی جو بات صحیح طرح نہیں سنتا یا وہ جانب داری کا مزارہ کرتا ہے اور آپ کو جو ہے بلا وجہ ہی جو ہے وہ گناہ گر کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں پھر آپ کے پاس جو ہے وہ کیا چارہ جو یہ حاصل ہوتی ہیں اگر پلیس والا جو ہے وہ آپ کو غلط طور پر اس ایف ایار میں گناہ گر کر دیتا ہے تو پھر آپ کے پاس بیل کنفرم کروانے کے چانسز بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے پھر وہ تبدیلی تفتیش کی جو ہے وہ ایک آفشن آ جاتی ہے کہ آپ جو ہے مطلقہ ڈی پیو کو یا مطلقہ سی سی پیو کو جو ہے وہ ایک درخواست دیتے ہیں کہ یہ جو تفتیشی آفیسر ہے اس نے میرے جو مقدمی کی جو تفتیش ہے وہ درست نہیں کی ہے لہذا میرے مقدمی کی جو تفتیش ہے یہ کسی دیگر ماندر آفیسر سے کروائی جائے تاکہ مجھے جو ہے انساہ مل سکے میرا مقدمہ جو ہے وہ تو قابل اکھرائی تھا لیکن مجھے اس نے بلا وجہ ہی اس مقدمے میں جو ہے وہ گناہ گر کر دیا ہے تو آپ اپنے سارے سبوت لگا کر اس اپلیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ آپ جو ہے ڈی پیو کو دیں گے یا مطلقہ سی سی پیو کو دیں گے جس پر ایک جو ہے وہ بورڈ بنتا ہے دنی لیول پہ ہی اور وہ جو بورڈ ہوتا ہے وہ دونوں فریقین کو سنتا ہے اور اپنی ایک رائے دیتا ہے اور وہ رائے جو ہے وہ ٹی پیو صاحب کے پاس جاتی ہے یا سی سی پیو صاحب کے پاس جاتی ہے تو پھر جب وہ اس جو ہے وہ روڑ پورٹ کو دیکھتے ہیں اگر وہ سمجھے کہ واقعی جو ہے یہ تفتیش چینج ہوئی چاہیے تو پھر وہ تفتیش کو جو ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں اور پھر جب تفتیش تبدیل ہو جاتی ہے تو چونکہ تفتیش تبدیل ہی اسی وقت ہوتی ہے کہ جب ایک بورڈ جو ہے اس پہ رائے قائم کرتا ہے کہ واقعی اس کی تفتیش جو ہے وہ غلط ہوئی ہے تو پھر جب تفتیش چینج ہوتی ہے تو پھر لازمی طور پر جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ مقدمی اکثر جو ہے وہ خارجی ہوئے ہیں کوئی شاید ہی کوئی مقدمہ ایسا ہو جو تفتیش چینج ہونے کے بعد بھی جو ہے پچ گیا ہو تو جس مقدمے میں تفتیش چینج ہو جاتی ہے مقدمہ جو ہے ادھر خارج کی ہو جاتا ہے لیکن اس میں آپ نے ایک چیز یاد رکھ نہیں ہے کہ تفتیش چینج کرنے کی جو درہاز دینے سے جو آپ نے پریریسٹ بیل کروائی ہوتی ہے وہ آپ کی پریریسٹ بیل جو ہے وہ رک نہیں جانے کہ آپ نے درہاز دے دی اب تبدیلی تفتیش کی تو وہ جو آپ کی پریریسٹ بیل ہے وہ رک جائے گی ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہ جو ججز ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ دیکھیں تفتیش جو ہے وہ ہو گئی ہے ایک دفعہ تو آپ جو ہے وہ جو تبدیلی تفتیش ہے وہ ہوتی رہے گی آپ ہماری کورڈ میں جو ہے وہ آرگومنٹس کریں تو اس طرح آپ کی جو پری ریسٹ بیل ہے اس کا ساتھ فیصلہ ہو جانا ہے تو جب پری ریسٹ بیل اب بے شک آپ کی تبدیلی تفتیش کی طرح جو ہے وہ چل رہی ہے لیکن جو پری ریسٹ بیل کی آپ کے جو آرگومنٹس ہیں وہ آپ نے اپنے مکیل صاحب سے کہنا ہے کہ وہ ان کو اچھے طرح جاندار آرگومنٹس کریں تاکہ اگر آپ کی جو تبدیلی تفتیش کی اپلیکشن اس پر کوئی فیصلہ بھی ہوتا ہے یا وہ پینڈنگ بھی ہوتی ہے یا آپ کو ڈلے بھی ہوتی ہے تو بیل میں جاندار آرگومنٹس کرنے سے آپ کو جو ہے ادھر ہی پری ریسٹ بیل میں جائے اور پری ریسٹ بیل ملنے کے بعد جو ہے وہ اپنے تبدیلی تفتیش کی جانب جو ہے وہ آگے آپ پڑھیں اور اس میں جو ہے تبدیلی تفتیش کروا کے جو ہے وہ آپ اپنی فی آر جو ہے وہ خارج کروا سکے کیونکہ جو پری ریسٹ بیل ہے یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کسی طریقے سے رکھتی نہیں ہے جہ جیس میں کہتا ہے بیس کرو ہمیں نہیں اس چیز کا پتا کہ آپ تبدیلی تفتیش کرا رہے ہیں یا کیا کرا رہے ہیں ہمیں جو ہے وہ اپنے کیس کو جو آپ نے نبتانا ہے تو ادھر وہ رکھتی نہیں ہے لیکن اگر آپ کے اکیل صاحب نے آرگومنٹس کیے اور آپ کی بیل جو ہے وہ منظور ہو جاتی ہے پھر تو آپ کے لئے بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ کی بیل جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہے تو ادھر بھی آپ نے بھی عمد نہیں خاننی آپ نے اس بیل کی جو ہے وہ نکل لینی ہے اور آپ نے ہائیکورڈ جو ہے پریریسٹ بیل اپلائی کر دینی ہے اور ہائیکورڈ میں آپ کو جو ہے وہ دو تین ماہ کا وقت لازمی طور پر جو ہے وہ ملی جاتا ہے کیونکہ جو ہائی کورڈ میں پہلی طریقہ وہ ایک ماہ کی پڑتی ہے یا بیس دنوں کی پڑتی ہے اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ طریقہ ہائی کورڈ میں دو چار پڑی جاتی ہیں اور اس دران جو ہے وہ آپ کی تبدیلی تبدیش کا جو پروسس ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اور اگر آپ تبدیلی تبدیش ہونے کے بعد آپ کی جو ایف ای آر ہے وہ خارج ہو جائے تو پھر آپ ہائی کورڈ سے جو ہے بیل اس طرح بیڈرہ کر لیں گے جس طرح اگر آپ کی جو ہے وہ سیشن کورڈ میں بیل جو ہے دائر ہوتی اور آپ بیگنا ہو جاتے تو آپ بیل بیڈرہ کرتے اس طرح ایپور سے بھی بیل بیڈرہ کر لی جاتی ہے تو اس طرح اگر جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو تفتیش میں پہلی تفتیش میں جو ہے اگر آپ اپنے آپ کو بیگنا ثابت نہیں کر پاتے تو آپ جو ہے وہ تبدیلی تفتیش کروا کر جو ہے وہ ڈی پیو کو یا سی سی پیو کو جو ہے وہ درہاز دے کر تبدیلی تبدیش کروا کر اپنے آپ کو جو ہے بھینگنا ثابت کرنے کا جو ہے وہ اپنا طریقہ کار جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز ہے اگر آپ کی جو ہے وہ ڈی پیو ساپ یا سی سی پیو ساپ جو ہے وہ آپ کی درہاز پر جو ہے وہ تبدیلی تبدیش کا آرڈر نہیں کرتے تو پھر بھی آپ کے پاس چارہ میں موجود ہوتی ہے آپ جو ریجنل ف لیس آفیسر ہوتا ہے یعنی جو ڈی آ جی لیول کا آفیسر ہوتا ہے آپ اس کو جو ہے درہاز دے سکتے ہیں اس کے بعد کہ بھین ڈی پیو ساپ نے میری تبدیلی جو تبدیش کے جو ہے وہ درہاز میری خارش کر دی ہے اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ میری درہاز کو سنیں تو وہ بھی ایک بورڈ بناتے ہیں اور بورڈ کی رائے پر جو ہے وہ تبدیلی تبدیش کر سکتے ہیں لیکن اگر جو ریجنل پلیس آفیس 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 آفی میں آپ نے پہلے بھی بتایا کہ لازمی طور پہ پرچا خارج ہو جاتا ہے بہت ہاتھ تک چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں پرچا خارج ہو جائے یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اس میں تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص گرفتار نہیں ہوتا اور اس کو اپنی زمانت قبل کیرفتاری کروانے کا موقع مل جاتا ہے تو پھر وہ کس طرح اپنی اپی ای آر خارج کروانے کے تریقہ کا اپتیار کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص جو ہے اس کو ایف ای آر کا پتہ ہی نہیں چلتا اور بے شک اس کے خلاف یہ ایف ای آر جو ہے وہ جوٹی ہوتی ہے اور پلیس جو ہے اس کو گرفتار کر لیتی ہے تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ ایسی ایف ای آر کو جو ہے وہ کیسے خارج کروا سکتا ہے تو اس میں بھی جو ہے جو ایسی صورتی آلہ آ جاتی ہے جب کسی شخص پر تو ایسے شخص کو جو ہے وہ اپنی حمد نہیں آرنی چاہیے اس کو اپنے اللہ پر یقین کرنا چاہیے کہ وہ سچا ہے اور اس کا جو خدا ہے وہ اس کی مدد کرے گا تو اس یقین کو جو ہے وہ پکتا کرتے ہوئے اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ جس تفتیشی کے پاس اس مقدمی کی تفتیش ہوتی ہے اس کو سارے فیکس جو ہے وہ بتائے اور سارے فیکس بتانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کا جو تفتیشی ہے وہ مقدمی کو جلد نے بتانے کی بجائے جو ہے اس کی جس چارلی کی ریکوڈ تیار کر دے یعنی وہ یہ لکھ دے کہ یہ فی آر جو ہے وہ جوٹی ہے اور اس ملزم کی جو گرفتاری جس کو میں نے گرفتار کیا ہے مجھے اس کی گرفتاری مطلوب نہیں وہ اس کی ڈسچارلی رپورٹ بنا کر علاقہ مجیسٹر کے پاس لے جائے اور علاقہ مجیسٹر جو ہے اس کو جو ہے اس مقدمی سے جو ہے وہ ڈسچارلی کر دے لیکن اگر پلیس والا جو ہے وہ اس کی ڈسچارلی رپورٹ تیار نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو جو ہے وہ بیگنا لکھتا ہے بلکہ فڈاور جو ہے اپنی کو کاروئی کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ جوڈیشل کر دیتا ہے یا دو تین دن نمار میں رکھنے کے بعد اس کو جوڈیشل کر دیتا ہے تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی جو ہے آفٹاریسٹ بیل جو ہے اس کا پراسط شروع کر دے کیونکہ جب کچھ شخص جو ہے وہ جیل میں جاتا ہے تو اس کی جو ہے وہ زمانت بعد اس گرفتاری جس کو آفٹاریسٹ بیل کہتے ہیں اس کا پراسط شروع ہو جاتا ہے اس میں بھی جو ہے وہ آپ نے ایف آئی آر کا رینج کرنا ہوتا ہے کیونکہ جب کچھ شخص گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جو آفٹاریسٹ بیل ہے وہ تو اس کے عزیز رشداروں نہیں کروانی ہوتی ہے وہ خود تو کروانی سکتا تو اس لیے آپ کا جو پیچھے سے عزیز رشدار ہے ان کو آپ نے یہ کہا جانا ہے کہ بھئی آپ لوگ جو ہے میرے لیے پوری کوشش کریں میں جو ہی بیل اپلیکیشن کے لیے جو ایف آئی آر کا رینج کر کے کسی وکیل صاحب کو ہائر کریں گے اور وہ وکیل صاحب جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ آفٹاریسٹ بیل جو ہے فائل کریں گے وہ آفٹاریسٹ بیل جو ہے مہمار بہت جلد مل جاتی ہے کچھ سیریس قسم کا فینس ہو جس میں جو ہے وہ تین سو دو لیول کا جو ہے کوئی جرم ہو یا کوئی ایسا جرم ہو جس کی صلاح جو ہے وہ دس سال سے زیادہ ہو تو اس میں بیل دھوڑی مشکل ملتی ہے ورنہ آم روٹی میں بیل سات آر یا دس دنوں میں مل جاتی ہے ایک چیک کا کیس ہے جس میں بیل دھوڑی مشکل ملتی ہے لیکن اب اس میں بھی دالتوں کو یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ پندرہ بیس دنوں بعد یا میکسیم ایک ماہ بعد جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ بیل مل جاتی ہے تو جو ہی آپ کی آفٹاریسٹ بیل جو ہے وہ ہو جانی ہے تو آپ نے باہر آ جانا ہے اور پھر باہر آتے ہی جو میں نے ابھی آپ کو پہلے پروسس بتایا تبدیلی تفتیش کا وہ آپ نے وہ پروسس جو ہے وہ اختیار کر لینا ہے یعنی آپ نے سب سے پہلے جو ہے اپنے زلے میں جو آفیسر ہے اس کو درہاز دینی ہے کہ جو ہے مجھے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پلیس نے جو ہے مجھے غلط طور پر جو ہے وہ اس مقدمے میں گناہ گار کر کے جو ہے وہ جیڈیشل کیا تھا آپ اس کی تفتیش جو ہے دیگر کسی اماندر افسر سے کروائیں میں بیگنا ثابت ہو جائے ہوں گا یہ فی آر جو ہے وہ خارج ہو جائے گی تو پھر آپ اپنے زلے میں درہاز دیں گے اگر آپ ادھر سے تفتیش چینج نہیں ہوتی تو پھر آپ اپنے ریجنل آفیس یعنی ڈی ای جی صاحب کو اپلیکیشن دیں گے اگر ادھر سے بھی آپ کی تفتیش چینج نہیں ہوتی تو پھر آپ جو ہے وہ آئی جی صاحب کو اپلیکیشن دیں گے اور ادھر سے جو ہے وہ آپ کی تفتیش جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے لیکن جدر بھی آپ کی تفتیش چینج ہو گئی تو میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ جب تفتیش چینج ہوتی ہے تو پھر مقدمے کی خارج ہونے کے بہت لدہ چانسز ہو جاتے ہیں میں نے بہت کم ہی دیکھا ہے کہ تفتیش چینج ہو گئی اور مقدمہ جو ہے وہ خارج نہ ہوا ہو تو اس لیے اگر کہیں سے بھی آپ کی تفتیش چینج ہو گئی تو آپ کا مقدمہ جو ہے وہ خارج ہو سکتا ہے اور بے شک آپ جیل سے ہو کر واپس آگئے ہو لیکن اس کے بعد باوجود بھی جب تفتیش چینج ہوتی ہے تو پلیس کے پاس جس تفتیشی افسر کے پاس جو ہے وہ تفتیش جاتی ہے اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس مقدمی میں جو ہے وہ بیگنا کر کے جو ہے مقدمہ خارج کر سکتا ہے تو پھر جو ہے وہ مقدمہ اگر خارج ہو جائے گا تو پھر بعد میں جو ہے اس کی اخراج بوڑی دارت میں جائے گی اس کا جو ہے وہ چلان نہیں جائے گا لیکن اگر آپ کی تفتیش چینج نہیں ہوتی اور آپ کا پرچہ جو ہے وہ ایسے خارج نہیں ہوتا تو پھر آپ کو جو میں نے آپ کو پہلے طریقہ بتایا کہ پھر آپ نے جو ہے وہ عدالت کے پر رہنا ہے یعنی پھر آپ نے ٹرائل کو بگتنا ہے اور ٹرائل میں جو ہے وہ اپنے آپ کو بیگنا ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے جب ٹرائل میں آپ بیگنا ثابت ہوتے ہیں تو ادھر جو ہے پھر آپ کا ایک رائٹ پیدا ہوتا ہے ڈیمیجز کا کیوں کہ آپ نے گل ٹرائل مکتا ہوتا ہے تو آپ جو ہے جس شخص نے آپ کے حلاف وہ جو ٹی ایف ای ادھر جکرائی ہوتی ہے آپ اس سے جو ہے وہ ڈیمیجز بھی جو ہے وصول کر سکتے ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ پلیس نے اگر بے شک کسی کو گناہ گار کر بھی دیا ہو لیکن اصل فیصلہ جو ہے وہ عدالت نہیں کرنا ہوتا ہے اور عدالتیں جو ہے وہ اتنی جلدی جو ہے وہ کسی کو گناہ گار نہیں سمجھتی بڑی ٹھوز شہابتیں آنے کے بعد جو ہے وہ کسی کو گناہ گار سمجھتی ہیں اور کسی کو سزا دیتی ہیں عدالتوں میں جو ہے وہ بری ہونے کے جو ہے وہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور جو ٹی ایف ای ایر میں تو میں نے زندگی میں کسی کو آج تک نہیں دیکھا کہ اس کو سزا ہوئی ہو کسی کو قسمت بہت خراب نہ ہو تو اس کو سزا ہو جائے اور مطلب جو ٹی ای 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 ایر میں جو ہے تو ہر شخص جو ہے وہ بری ہی ہو جاتا ہے تو اس لیے جب کسی شخص پر جھوٹی ای ایف ای 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 درج ہو جائے تو اگر وہ گرفتار ہو جائے تو گرفتار ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ سارا پروسس جو ہے وہ اڈاپٹ کر کے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ اس ای 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 آر خارج کروا سکتا ہے لیکن ادر اس کی ای 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 آر خارج نہیں ہوتی تو پھر وہ ٹرائل کوڈ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بری کروا سکتا ہے تو اس طرح آپ محکمانہ دور پر جو ہے یعنی پولیس کے محکمے میں جو ہے وہ ایک جو سلسلہ مجود ہے ایک جو ریمڈی مجود ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ اپنی جو ایف آئی آر ہے وہ خارج کروا سکتے ہیں جس میں جو میں نے آپ کو سب سے پہلا جو طریقہ بتایا کہ آپ نے مطلقہ تفتیشی کو جو ہے اپنے سبوت جو ہے وہ ٹھو سبوت پیش کرنے ہیں اپنے گواہن پیش کرنے ہیں اور ادھر سے جو ہے وہ آپ نے ایف ای آر جو ہے وہ خارج کروانے کی کوشش کرنی ہے لیکن اگر آپ ادھر کامیاب نہیں ہوتے تو پھر آپ نے تبدیلی تفتیش کی درہاز دینی ہے تاکہ دوسرا تفتیش یہ آپ کو مل جائے اور وہ تبدیلی تفتیش کی جو درہاز ہے آپ اپنے زلے میں اپنے ڈی پی او کو یا سی سی پی او کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں لیکن اگر ادھر بھی آپ کی تبدیلی تفتیش نہیں ہوتی تو پھر آپ اپنے جو ریجنل جو آپ کا آفیس ہوتا ہے یعنی جو ریجنل لیول پہ آپ کا جو آفیس ہوتا ہے آپ ڈی ای جی صاحب کو جو ہے وہ درہاز دے سکتے ہیں ادھر بھی اگر آپ کی جو ہے تفتیش چینج نہیں ہوتی تو پھر آپ جو ہے وہ ادھر جو ہے وہ آئی جی صاحب کو جو ہے درہاز دے سکتے ہیں وہ بھی آپ کی تفتیش چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کی تفتیش چینج ہوگی تو آپ کا جو پرچہ ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ خارج ہو جائے گا کیونکہ تفتیش جو ہے اس وقت چینج ہوتی ہے جب پولیس سمجھتی ہے یعنی جب اعلیٰ افسران جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو تفتیش ہے وہ درست طور پر نہیں ہوئی ہے تو تفتیش اکثر میں نے جب دیکھا ہے چینج ہوئی ہے تو اس میں پرچہ جو ہے وہ ناظمی طور پر جو ہے وہ خارج ہوا ہے لیکن اگر آپ کی کہیں سے بھی جو ہے وہ تفتیش چینج نہیں ہوتی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اپنی دیان چڑھانے کے لیے تو پھر اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کا جو ہے وہ کیس چلے گا آپ عدالت میں جو ہے وہ اپنے ثبوت جو ہے وہ درست طور پر پیش کریں اور پھر عدالت جو ہے آپ کو انشاءاللہ اگر آپ سچے ہوئے تو اپنے اللہ پر یقین رکھیں پھر عدالت جو ہے آپ کو صوف سے جو ہے وہ بری کر دے گی لیکن جب کسی کے غلاب کو کاروائی ہو جاتی ہے تو اپنے دفعہ میں ہر شخص کو جو ہے وہ پوری کوشش کرنی چاہیے اور یہ پیس والوں کو یہ احساس دھا لینا چاہیے کہ آپ نے مجھ پر جوٹی افیر درج کی لیکن دیکھیں میں نے اس کو خارج کروانے کے لیے پوری کوشش کی میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں میں اپنے ہاں کو جانتا ہوں اور میں اپنے ہاں کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھا کر کہاں تا گیا بے شک آپ لوگ نے میری افیر خارج نہیں کی لیکن میں نے اس میں پوری جو آواز جو ہے وہ اٹھائی ہے اس طرح اگر کسی شخص کے حلاف کو جوٹی افیر درج ہو جاتی ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ ایسی افیر کو خارج کروانے کے لیے جو ہے وہ ابتدا سے لے کر انتہا تک جو ہے یعنی پہلی تفتیش سے لے کر تفتیش چینج کرانے تک جو ہے وہ آئی جی صاحب کے پاس جو ہے وہ جا سکتا ہے لیکن اگر اس کی یہاں پر حاکرسی نہیں ہوتی تو پھر اس کے پاس جو ہے وہ آخری آپشن جو ہے وہ عدالت رہ جاتی ہے پھر وہ عدالت میں جو ہے وہ اپنے آپ کو بیگنا ثابت کر کے تو اس سے نکل جائے گا لیکن جب عدالت سے وہ بری ہوتا ہے تو ادھر ایک چیز یاد رکھیں کیونکہ آپ کے خلاف جوٹی افیر درج ہوئی ہوتی ہے اور آپ نے جو ہے وہ ٹرائل بھی اس میں فیس کیا ہوتا ہے ٹرائل بھی آپ نے عذیت برداشت کی ہوتی ہے تو جب آپ بری ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس ایک ریمڈی آ جاتی ہے کہ جس شخص نے آپ کے خلاف میں جونٹی افیر درج کروائی ہوتی ہے آپ اس کے خلاف جو ہے وہ ڈیمجز کا دعوی بھی جو ہے وہ درد کر سکتے ہیں ملیشیئس پراسیکیوشن اس کو کہتے ہیں یعنی ملیشیئس پراسیکیوشن اس نے جو ہے اس کی بابا جو ہے وہ آپ ڈیمجز لینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں جو ہے وہ ڈیمجز کا جو ہے پھر وہ دعوی بھی دیر کر سکتے ہیں جو چونکہ آپ نے ٹرائل جو فیس کیو ہوتا ہے اور آپ اس مقدمے میں ٹرائل فیس کرنے کے بعد بری ہوئے ہوتے ہیں تو پھر عدالت جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ڈیمجز کا دعویٰ دائر کرنے پر آپ کو ڈیمجز بھی جو ہے وہ ڈلا سکتی ہے بلکہ اکثر پھر ڈالتے جو ہے وہ ڈیمجز جو ہے وہ ڈلا دیتی ہیں اس طرح یہ سارا میں نے آپ کو پراسس بتایا لیکن اس میں ایک اور پراسس بھی ہے جو اکثر نو کرتے ہیں لیکن اس کے بارے میں جو میری رائے ہے وہ اتنی جو ہے وہ بہتر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ کوئشمنٹ کی ایک ایڈٹو فائل کر دیتے ہیں وان نائنٹی نائن کی جس میں وہ عدالت سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایف ای آر جو ہے جو دیدر جو ہے عدالت اس ایف ای آر کو جو ہے وہ کوئش کر دے یعنی اس کو سیرے سی جو ہے وہ ختم کر دے تو اس میں جو کوئشمنٹ کی جو ریٹ ہوتی ہے اس کا سکوپ جو ہے ہمیشہ بہت تھوڑا ہوتا ہے اور دوسرا اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور اس میں بیل بھی کروانی پڑتی ہے اور کوئشمنٹ کی ریٹ فائل کرنے سے جو ہے وہ اپنی ساری دوسری ریمڈیز جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں یعنی تبدیلی تبدیش کی آپ بلکل جو ہے وہ عدالت میں چلے جاتے ہیں اور جو ہے نیچے جو آپ کی بیل کی پرسیڈگ ہوتی ہے وہ بھی نہیں رکتی وہ کوئشمنٹ کی ریٹ سے بھی جو ہے بیل کی پرسیڈگ نہیں رکتی اور کوئشمنٹ کا جو سکوپ ہوتا ہے وہ بہت نیرہ ہوتا ہے عدالتیں ایک سر اس میں یہ رائے رکھتے ہیں جو ہائی گوڈ ہے کیونکہ یہ کوئشمنٹ کی جو ریٹ ہے یہ ہائی گوڈ میں دائر ہوتی ہے اور عدالتیں اس کے بارے میں یہ رائے رکھتی ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ سچے ہے یعنی آپ یہاں جوٹی افیر درج ہوئی ہے تو جو ٹرائل کورڈ ہے وہاں پر آپ جا کر درہاز دیں اور آپ نے آپ کو جو ہے بری کروالے آپ کیسے ہمارے پاس آگئے کہ آپ ایک سسٹرم بھی جو ہے وہ ختم کر دیں یعنی ایک جو افیر ہے اس کو سرے صحیح ختم کر دیں یہ نائنصافی عدالتوں کی ایک رائے ہے عدالتیں افیریں جو ہے وہ کوئش کرتی ہیں لیکن اس کے بارے میں جو ہے بڑا اگر کوئی مضبوط کیس ہو جیسے کوئی افیر ایسی ہو جو کہ بلکل جھوٹی ہو یا جس شخص نے وہ افیر یعنی جس آفیسر نے وہ افیر درج کی ہے ان کو یہ افیر درج کرنے کا ہی تیارہ سننا ہو تو ایسے افیر میں جو ہے وہ تو عدالتیں کوئش کر دیتی ہیں لیکن عدالتیں جو جن میں تھوڑا سا بھی جو ہے وہ شہادتیں آنی ہوتی ہیں یعنی عدالتیں سمجھتے ہیں کہ شہادتیں آنے کے بعد جو ہے فیصلہ کرنا چاہیے تو ایسی عدالتوں ایسی جو افیر ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ عدالتیں کسی صورت بھی جو ہے وہ کوئش نہیں کرتی دالتے صرف انہی فعی آرز کو کویش کرتی ہیں جو کہ ان کی رائے میں بلکل قنون سے ہٹھ کے درج کر دی گئی ہیں ان کو دالتے کویش کر دیتی ہیں لیکن عام فعی آرز میں دالتے یہ ہی کہتی ہیں کہ آپ ٹرائل کوڈ میں جائیں اور ٹرائل کوڈ میں اگر رومجسٹریٹ کا ٹرائل ہے تو آپ دوستوں نے یہ کی اپلیکیشن دیں اگر وہ سیشن ٹرائل ہے لیکن اپنے آپ کو اس فعی آر سے بڑی کروالیں لیکن آپ ہمارے پاس مت تائیں اس میں کیونکہ ہم سیرے سے جو ہے سارے نظام کو جو ہے وہ درم برم نہیں کر سکتے اور ایک فی آر کو جو ایک سسٹم ہے یعنی جس میں ایک انویسٹیگیشن دپارٹمنٹ ہوتا ہے پولیس ہوتا ہے ہوتی ہے اور اس میں جو ہے دوسرے پھر مجسٹر کی دالت ہوتی ہے یہ سارے سسٹم کو ہم جو ہے وہ کلیپس کر کے تو یا فی آر کو جو ہے وہ سیرے سے جو ہے وہ کوئیش کر دیں یہ دالتوں کی ایک رائے میں آپ کو بتا رہا لیکن پھر بھی لوگ کرتے ہیں کوئیشمنٹ کی ریٹے میں نہیں کہہ سک یہ کہ کوئیشمنٹ کی جو ریٹ ہوتی ہے جس کے کامیاب ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے میکمہ پیس جو ہے جس میں ایک اس میں اچھی کاسی ریمڈی وجود ہے وہاں پر شامل تفتیش ہو کر اپنے ثبوت پیش کر کے جو ہے وہ اپنی جو ایف آر ہے اس کو خارج کروانے کی کوشش کریں لیکن اگر کہیں آپ کے نہیں سنی جاتی تو پھر ٹرائل کورٹ میں اپنے آپ کو بیگنا ثابت کر کے اس مقدمے سے بری ہو جائیں اور جب آپ ٹرائل کورٹ سے بری ہوتے ہیں تو پھر آپ جو ہے لازمی طور پر جو ہے وہ آپ ڈیمیجز جو ہے وہ بھی بسیول کر سکتے ہیں